یا اہل فلسطین ینظرکم رسولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ینصرکم اللہ ینصرکم اللہ ینصرکم جاہر نبیه الكریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت اخبارا رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم انکم علی الحق انکم علی الحق لا یدرکم سہجور ولا ساکر لا تزال اصابت من امتی جقاتلون علی ابغاب دمشق وما حولہ وعلا ابغاب بیت المقدس وما حولہ لا یدرهم خزلان من خاصلہم ظاہرین علی الحق علیہ ان تقوم الساہ اس وقت میں ایک خاص والا اہل فلسطین کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ سکتا ہے کہ وہاں کے علماء نے پہلے یہ ان کو سنایا ہوا ہو ہم یہاں سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بھیج سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث شریف کروڑوں میزائلوں سے بھی زیادہ پاور دینے والی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر تو دمشق کے بارے میں دی دوسری خبر جو مسند ابی یالہ میں حدیث نمبر چھہزار تین سو چھاسی جس کے بارے میں مجمع و زواید میں کہا گیا کہ اس کے سارے راوی سے کہا ہے لا تزالو عصابتم من امتی ہمیشہ ایک جماعت میری امت سے بیت المقدس کے دروازوں پہ وہ کھڑے ہو کے لڑیں گے یہ بیان وہی کریں گے جو امام حمد رضا کے عقیدے پر ہوں گے اور جن کو یہ ہے کہ وہ نے کل کی خبر نہیں وہ یہ کیسے بتائیں گے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزالو عصابتم من امتی یقاتلون علا ابواب بیت المقدس وما حولہو ہمیشہ میری امت کا ایک لشکر میری امت کی ایک جماعت وہ جہاد کرے گی کتال بسیف یعنی دست بدست لڑائی میں شریک ہوگی بیت المقدس کے دروازوں پر وما حولہو اور جو اس کے ارد گرد جگہ ہے اس پر وہ موجود ہوں گے لا یدرہم خزلان من خازالہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بربادی مسلط کرنے والے ان کو کبھی بھی رسوہ نہیں کر سکیں گے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی شہادت نہیں ہوگی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نہ وہ اس میں اپنا قدم پیچھے ہٹائیں گے نہ وہ معافی مانگیں گے نہ وہ اقصہ کے وارث ہونے سے دست بردار ہوں گے سرکار فرماتے ہیں لا یدرہم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیا خزلان من خازالہم لگوی معنی ہے کہ جو ان کو رسوہ کرنا چاہتا ہے ان کا رسوہ کرنا ان کو نقصان نہیں دے گا یعنی ادھر تو حملے پہ حملہ ہے بچھاڑ ہے آگ کی دماغے ہیں بمبوں کے لیکن لا یدرہم خزلان من خازالہم اگر اتنا کسی اور سے ہوتا تو کب سے نام و نشان مٹ چکا ہوتا یہ ہے حدیث سے ثابت کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ بھاگیں گے نہیں یعنی یہ ہے دلیل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی صداقت کی آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ سارا کفر تو ہمارے مقابلے میں ہے اور سعودی عرب سویا ہوا ہے قویت ہے سارے عرب موالک ہیں سارے اسلامی دنیا ہمیں کوئی پہنچ نہیں رہا تو چلو کوئی گزارہ کر لیں یہود کے ساتھ کوئی مہدہ کر لیں کوئی کسی طرح ہم پیچھ ہٹ جائیں دسبردار ہو جائیں مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو سرکار کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو یہ میرے پاس توفہ تھا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ تمہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور تم جب نگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے ہو تمہارے بازوں پہ سرکار نے فخر کیا ہے کہ تم ابوابِ بیعت المقدس پہ ڈٹ جاؤ گے وَمَا عَوْلَهُوا اور ارد گرد جو علاقہ ہے اس پر تم کھڑے ہو کر حق پہ پہ پہرہ دوگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے تمہارا نام لے کے تم پہ فخر کیا اور تمہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی لَا يَدُرْهُمْ خِزْلَانُ مَنْ خَازَلَهُمْ ظاہرین علی الحق ظاہرین کا مطلب ہے غالب ہوں گے غالب رہیں گے کس پر غالب حق پر موجود ہوتے ہوئے غالب رہیں گے کتنی صدیوں تک فرما اِلَا اَن تَقُومَ السَّاح کیا مت آ جائے گی فلسطینی پھر بھی ہارے گا نہیں اِلَا اَن تَقُومَ السَّاح